آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو میں ہوں رویندر سنگھ اکیڈمیکس اٹیچمنٹ ٹیچر جو ہیں وہ ان کا ویروز پرداشن آج سڑک تک پہنچ گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے عدکاری جو ہیں ان کو روک رہے ہیں آگے جانے کے لیے یہ وکرم چوک تک جانا چاہتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب اپوائنٹ کیا گیا تھا تو ان کی سیلوی بیسیس پہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کی سیلوی تھی پچیس سے اٹھائی سزار لیکن اگست مہینے میں ایک لوٹیس ان کو سرو ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپ سیلوی بیسیس پہ نہیں ہیں یہ کانٹریکٹ بیسیس پہ ہیں نیڈ بیسیس پہ ہیں جترے لیکچر یہ ڈیلیور کریں گے اسی کے حساب سے ان کو پیسے دیے جائیں گے اور ایک لیکچر کے پانچ سو تک روپے ان کو دیے جائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں یہ لوگ سب جو ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں اور انہوں نے اس لائن کو چونہ شکشہ دینے کا جو ان کا ایک ٹیچر لائن تھا وہ چونہ لیکن آج جو یہ سڑکوں پہ ہیں بدحالی کا شکار ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ آ یہاں پہنچے ہیں پولیس اور پولیس کے کچھ آدکاری جو ہیں جو ان کو روک رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ عمینا راجپور کیا مسئلہ ہے؟ سر یہ ہمارا ایک ہائر ایجوکیشن کا ایک آرڈر آیا ہے آرڈر نمبر 472 جس میں یہ تھا کہ ہم جو آلٹری آزر کنٹریکٹ کنٹریکٹ جوب کر رہے تھے ایک آرڈر نمبر 482 جس میں ہمارا پولیس سیشن ہوتا تھا سال کا کونٹریکٹ ہوتا تھا اور اس میں یہ تھا کہ ساتھ میں ہمیں مطلب ملتا تھا تعالی ایک آرڈر ایسیو پیدا 이 گورنمنٹ ایک آرڈر ایسیو پیدا ہے اس میں ہمیں لیکچرز کا نیٹ پیسٹ ٹیچر منا دیا جو جس میں ہمیں پر لیکچر کے حساب سے دیا جائے گا یہ ایسا تو ہمیں ہائنڈی کالیفرڈ یوز کریے اور ان کو ہمیں نیڈ بھی سمنا دیا مطلب دورت ہے تو لو نہیں تو فینک دو مطلب ایسا تو نہیں رہا لیکن یہ لوگ بتا رہے تھے کچھ بات چل رہی ہے سر یہ صرف بیپ کو بنا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ایڈلیس اب 23rd اگست کو یہ آرڈر آیا تھا اور آرڈر آنے کے بعد آج تک کچھ نہیں آیا صرف باتوں سے بیپ کو بنا رہے ہیں کچھ کرنی رہے ہیں مطلب ہم لوگ نے پھر بھی اپنا کام پورا کیا ہے کالیفرڈ لیکن ہمیں ابھی تک نہ تو سیلوی مل رہی ہے نہ ہی کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہم لوگوں کے یہ آج روڈ پی آنا بڑھتے ہیں اب آپ اپنے فیوچر کو کہاں دیکھتے ہو سر فیوچر ہمارا کچھ بھی نہیں آئی دیکھا جائے گا ٹائم لی آن روڈ بھی نہیں ہے روڈ سے بھی بیگل چلا جائے گا ٹائم لی ہمیشہ انہوں نے کہا ہے پہلے ہم سے ڈاکومنٹ لیے کہ آپ کو ریکلورائز کریں گے اگر باقی ڈیپارٹمنٹس پہ ہوتا ہے تو ہمارے ڈیپارٹمنٹس میں یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اتنی بار ڈاکومنٹس لیے ہمیں پیپ کو بنایا اور پائیدہ ٹائم انہوں نے کیا کیا یہ چینجز لائی ہیں کہ جو تھا وہ بھی ختم کر دیا ہمیں نیڈ ویس پہ کر دیا اور ہمیں ایون کی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی بیلیو نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچیس سو سے تین ہزار تک کا یہ ٹیچرز کا آنکڑا ہے جو اب سڑکوں پہ ہے لمبے سمیں سے یہ سڑکوں پہ ہے اور ابھی آج جو فیلال آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہائیلی کوالیفائیڈ جو پیپل ہیں جنہوں نے یہ ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں جانا بہتر سمجھا اس میں سرف کرنا بہتر سمجھا کیونکہ ایک شکشک جو ہوتا ہے وہ کسی دیش کا نرمان کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ واقعی اس پر سوچنا پڑے گا سرکار کو پرشاشن کو لیکن ان مٹھی بر تیچرز کے لیے وارٹر کینن کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے جو پچھلے لمبے سمیں سے وومن کالج کے بہار ہی رہتا ہے تاکہ یہ لوگ بہار نہ نکل سکیں اور جو سی آر پی ایف کے لوگ ہیں جمہو کشمیر پولیس کے لوگ ہیں ایس ایس بی کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں تاکہ ان کی آواز کو جو ہے وہ روکا جا سکے اور ان کو سٹکوں تک آنے سے روکا جا سکے جو یادہ جات ہے وہ اس سے پروابیت نہ ہو اسی کو لے کر پولیس اور ان لوگوں کے بیچ اب کچھ باتچیت ہو رہی ہے لیکن سمجھنا یہ ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا گمبیر ہے کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ہائلی کوالیفائیڈ ہیں اپنا فیوچر جو ہے اس میں دیکھ رہے تھے تو جو بھی ان کی پلاننگ فیوچر کو دیکھ رہی ہوگی جب انہوں نے جوائن کیا ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور دومل ہوتی جا رہی ہے اس پر کہیں نہ کہیں ضرور پانی پھر رہا ہے اور اپنی فیوچر کے لیے یہ لوگ باہر نکلے ہیں اور یہ تعداد زیادہ نہیں ہے پچی سو سے تین ہزار لوگ جو ہیں وہ اگست مہینے سے یہ ویروز پرداشن کر رہے ہیں جب جمہو کشمیر سٹیٹ سے یوٹی میں کنوارٹ ہوا تھا تو کچھ امیدیں ضرور ان لوگوں کی جاگی تھی لیکن فیلال یہ اپنا جو سنگرش ہے وہ ان کا جاری ہے اور یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایشیا ہوتل کے بلکل بہار کی ہیں پولیس کا ایک بڑا بل بڑا دستہ یہاں موجود ہے تاکہ ان لوگوں کو روکا جا سکے مہلا پولیس عدیقاری بھی ان ٹیچرز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ یہ اپنا ویروز پرداشن ختم کر دیں لیکن انہوں نے کافی لمبے سمجھ تک اپنے جو کالیج تھا اسی جو پریمیسز میں ویروز پرداشن کیا لیکن ان کی سنی نہیں گی تو جو ایک اور سٹیپ انہوں نے لیا انہوں نے روڈ پر آنے کا فیشلک کیا اور یہ ویروز پرداشن جو ہے اب یہ یہاں پہ چل رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ پولیس کو یا تا یاک کو بھی سچارو روپ سے چلانا ہے تو اس طرح کی کاروائی تو ہوگی لیکن سوچنے والی بات یہ ہے پرشاسن کو اس طرح کے مدوں کو سیریس نوٹ پر ڈیل کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہ اتر سکے آپ کے نام جی ڈاکٹر موبشیر ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہو گے سر دیکھئے کافی ٹائم سے جو ہے یہ آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے بھی ہم آئے تھے ابھی جو ہائر ایڈکیشن میں انہوں نے ایسا آرڈر نکالا ہے جس کے تحت سر ہماری ڈیموشن ہو رہی ہے ہماری ہماری سیلریز اتنی کم ہیں وہ سیلری بھی اب یہ دینے کو تیار نہیں ہے اور یہ ایسے ایسے ریزنز اس کے لئے دے رہے ہیں اب یہ دیکھئے ہمیں جو آرڈر نکالا ہے وہ کوئی کلیر نہیں کیا انہوں نے اس آرڈر میں جو آرڈر یہ ایٹسیلف وہ ایمپلیمنٹ کرنا ایمپوسیبل ہے جس اس کی جو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں ہمیں یہ چیز کہتے ہیں کہ یہ نہیں ایمپلیمنٹ ہو سکتا بٹ جو ہائر ایڈکیشن کمیشنر ہے جو سیکٹری ان کے سامنے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے یہ آرڈر جب ایمپلیمنٹ ہوا اس کے بعد اب اپنا فیچر کہاں دیکھتے ہو سر ہمارا دیکھئے ہمیں تو امید تھی کی یونین ڈیرٹری بنے گی شاید ہمارے لیے بھی ہمارا جو یوٹ ہے اس کو بھی مین سٹریم میں لائے جائے گا لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا ہے ابھی ہم تو ایسے ہیں سر کی تین مہینے کے لیے کام لگانا تین مہینے کے بعد جو بلیس دیکھیں میں ہوں میں نے پی ایج ڈی کر رکھی ہے میری ایک جو ہے یو جی سی کی پریسکرائب جو بھی کالیفیکیشن ہے سب کچھ ہے بٹ سٹیل ایسا ہے کہ ان کے پاس پوسٹے نہیں ہیں یا جو بھی ریزنز ہے لیکن ہمیں اس طریقے سے کام کرنا پڑ رہا ہے کہ جیسے دھیاڑی مزدور ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم ہو چکے آپ کو پہلے پتا ہوتا جب آپ نے اپنی ایج ڈی کشن ختم کی تھی کہ اس طرح کے مسئلے ہو جائیں گے تو آپ کو یور فیل چلتے ہیں سر ایکچولی دیکھیں جب ہم آئے تھے یہاں پہ اس ٹائم پہ جو گائیڈ لائنز تھی وہ ہم کسی اور آرڈر کے تحت لگے ہوئے تھے بٹ بیچ میں انہوں نے کیا کر لیا انہوں نے میڈ سیشن میں جو ہے ایک نئے آرڈر نکالا نئی گائیڈ لائنز نکال دی جسے کہ ہر چیز بلکل چینج ہوگی اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا میں دیلی میں تھا دیلی میں جوب کر رہا تھا وہاں پچاس دار میر کو مل رہے تھے میں آتا ہی نہیں میں یہاں نہیں آتا اگر اگلے سیشن سے اگر یہ لوگ یہ چیز لاغو کریں گے تو الگ بات ہے اس میں پہلے سے ہمیں پتا ہوگا جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کریں نہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں نہیں اپلائی کریں گے یہ کانٹریکٹ کو بیچ میں بریچ کیا گیا ہے بلکل صحیح کانٹریکٹ بریچ ہوا ہمارے ساتھ ہمیں جو فرس جو کانٹریکٹ ہمارے ہاتھ میں تھا اس کانٹریکٹ میں ہم جون 2020 تک جو ہے جون ہماری اور منتلی سیلری کے حساب سے تھے لیکن بیچ میں ایک مہینے کے بعد انہوں نے سب کو چینج کر لیا سارے جو بھی ان کا جو سسٹم تھا بلکل چینج کر لیا اور اس سے پہلے جو تھے جو سمون صاحب تھے جو آئی ایس تھے انہوں نے یہ ایک پروپر سسٹم بنایا تھا جسٹیوائی کیسے ہوگا کانٹریکٹ بیچ میں پھر کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہوا صحیح یہی تو چیزیں سر ابھی دیکھیں ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دور دراز علاقہ ہے یہ this is not like کشمیر پشمیر میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں لوگ جڑ جاتے ہیں بہت جلدی پر یہاں دور دراز علاقوں سے کبھی کبھی لوگ آتے ہیں ابھی یہ آٹھ سو لوگ ہیں اس میں سر صرف ہمارے جمہوں میں ایسے ڈھائی ہزار ٹیچرز ہیں جو ابھی انگیج رہے اس چیز میں کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کانٹریکٹ اس لیے سہنگ کرتی ہیں کہ کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے بیچ میں مجدار میں کوئی نہ چھوڑے آپ کو لگتا کہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ پہل کی گئی ہے بلکل سر دیکھیں یہ جو ہے کچھ پرنسپلز اور کچھ لوگ جو اور ان میں تھے یہ جسٹ ان کی ان کا سارا کیادر آیا ہے کہ آج ہم جو ہے یہاں سڑکوں پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ہائر ایڈوکیشن کی جو حال چل رہا ہے ابھی آپ خود اگر دیکھیں گے تو یہ جو ہے ان لوگ نے بلکل یہ ڈیگریٹ کر دیا سسٹم سٹ ابھی اس طریقے سے یہ جو ہے بہت ہی گلت ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہائیلی کوالیفائیڈ پیپل ہیں یہ سڑکوں پہ ہیں یہاں پہ اور یہ کافی جو ہے ایک دکھدائی ہے یہ کیونکہ چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ اتنا ہائی پروفائل جو ایک ایک جو یوت ہے وہ سڑکوں پہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک فرشاسن کے لیے طرح سے تینات ہیں تاکہ ان لوگوں کو آگے جانے سے روکا جا سکے حالتی پولیس لگاتا جو ہے وہ ان سے بات کر رہی ہے سڑکوں پہ سڑکوں پہ چھوٹی چھوٹی پولیٹی کل پارٹیز ہوتی ہیں ہم لوگ نہیں ہو رہا بات آپ کی اوپر بات کر رہے ہوں سر میری بات سنو جب آپ یہاں کھڑے ہو نا میرے بات میرے بھائیو بات سنو میری بات سنتے نہیں میں کہا رہا ہوں جو آج ہو رہا جو آپ کر رہے ہو اس کا بھی تو اوپر جا رہا ہے ان کے دماغ میں پریشن نہیں من رہا گی سر ایک سر ایک آپ کی آپ کی ہائر ایڈیوکیشن بالوں کو ایک سوچنا ہو سر ایک سر ایک آگے سر 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 موسیقی 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 موسیقی